اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اور لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے جو اختصار کے ساتھ ہم ارز کریں گے وہ ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند دو ٹکڑے کیسے ہوا کفار مکہ نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے موجزہ طلب کیا تو آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا ایک ٹکڑا جبلِ ابو القبیس پر نظر آیا اور دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ جبلِ قائے قعان پر دیکھا گیا قائے قعان قاف عین یا قاف عین الف نون قائے قعان اس طرح چاند کو دو ٹکڑے کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کفار مکہ کو دکھا دیا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ تفصیلِ جلالحن میں ناظرین اس کی تفصیل موجود ہے یہ دیکھ کر کوفار مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر کے ہماری نظر بندی کر دی ہے اور اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو مکہ سے باہر کے کسی آدمی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے لہٰذا اب باہر سے جو قفلے آنے والے ہیں ان کی تلاش رکھو جستجو رکھو اور مسافرین سے دریافت کرو اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا شک ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ موجزہ ہے اور اگر نہیں دیکھا گیا تو پھر یہ موجزہ نہیں ہے چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے اس کے بعد مشرقین کے کسی انکار کی گنجائش نہ رہی لیکن وہ لوگ اپنے عناد دشمنی سے اس کو جادو کہتے رہے یہ موجزہ عظیمہ صحاقی حدیث کسیرہ میں موجود ہے اور یہ حدیث اس قدر درجہ شورت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے اللہ تعالیٰ نے اس موجزہ کا بیان قرآن کریم کی سورہ قمر میں ان الفاظ کے ساتھ بالاعلان بیان فرمایا اقتربت ساعت و انشق القمر و این یلو آیتیں یعردو و یکولو سحر مستمر و کذبو و تبعو احوائہم و کلو امر مستقر قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور کفار مکہ اگر کوئی نشانی دیکھتے تو مو پھیل لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہیں جو لگتار چلا آ رہا ہے اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کے پیشے چلے اور ہر کام قرار پا چکا ہے ناظرین و سامعین یہ موجزہ شق القمر جو ہے ناظرین یہ بالکل واضح ہے اور میں نے کہنا کہ سیحا کی کتابوں میں بکسرت احادیث اس موضوع پر موجود ہیں اور ناظرین سورج چاند تو چاند یہ دو ٹکڑے ہونا حضرت عباس صدی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں فرمایا کہ میں تو مجھے تو آپ کے نبی ہونے پر اس وقت بھی جو ہے وہ یقین تھا کہ جب آپ گہوارے میں تھے اور آپ بچے ہوتا ہے نا بچے تھے گہوارے میں تھے اور آپ جو ہے وہ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے چاند سامنے ہوتا تو آپ کی انگلی کا اشارہ جہاں بھی ہوتا تو چاند اس طرف جھگ جاتا اس طرف چلا جاتا یعنی دائیں طرف رائٹ پر ہو رہا ہے تو رائٹ پر جا رہا ہے لیفٹ پر تو لیفٹ پر جا رہا ہے یہاں اشارہ تو یہاں یہاں اشارہ تو یہاں تو آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ مجھ سے مناخات کر رہا تھا یعنی میں اس سے کھیل رہا تھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا واقعہ کہ ناظرین آپ کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے جب دعا فرمائی یا اشارہ فرمایا تو وہ سورج جو کہ غروب ہو چکا تھا واپس اپنے مقام پر آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اثر کی نماز ادا فرمائی نین پر واری کی تھی نماز تو پھر آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ڈوبتے سورج کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھا اور فرمایا کہ علی اب نماز پڑھو تو اب یہ دیکھیں ناظرین کہ چاند ہو سورج ہو وہ آپ کے احکامات کے تابع ہیں چاند سورج سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ قدرت ہے وہ طاقت ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے اور ناظرین میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالی کی ہر مخلوق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہے آپ کائنات کے سردار ہیں ایسے سردار کی کبھی آپ کی سرداری پر آپ کی بادشاہت پر کوئی زوال نہیں ہے ولل آخرت خیر لکا من الاولا آپ کا ہر آنے والا دن پشتے دن سے زیادہ بہتر ہے ناظرین و سامعین ہر مخلوق آپ کے زیر فرمان ہے زیر تابع ہے لیکن یہ جو امتی ہے نا یہ انسان ہے ہم ان کے امتی کہلاتے ہیں محبت و عشق کے بڑے بلنگ بانگ دعوے کرتے ہیں لیکن ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے مو موڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مرتبہ ان سے بھی کم ہے حالانکہ ذراب العالمین نے تو ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے نا تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کو پہچانیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نا یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے انبیاء نے ان تمناوں کا اظہار کیا تھا کہ یا علیہ السلام ہمیں ان کی امت میں فرما انبیاء جس کا امتی ہونے کی تمنا کریں اور ہم امتی ہونے کے باوجود ان کے فرامین سے مو موڑیں تو ناظرین یہ بدقسمتی ہے تو آئیے اس بات کا احد کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے تحت اپنی زندگی کو بسر کریں گے اور آقا علیہ السلام کی اتباہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کریں گے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبوبیت اطاف فرمائے اپنا قرب اطاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے ناظرین و سامعین ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ توبہ اور اس کی آیت نبیہ 105 ہے اس کا سیکنڈ جو کی لاس پورشن بھی ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلامے پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں آپ کے پاس نوٹ بک بھی ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرمائے لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تاوز تصمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اسے تعملون پڑھیں گے وفقی صورت میں تعملون پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں آیت نمبر 105 علامت وفق کے اندر 105 لکھا ہوئے آیت نمبر 105 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں وَاو ایک کلمہ سیم دوسرا تُرَدُّونَ تیسرا علا چوتھا عالم پانچوہ الْغَيْبِ چھٹا الشَّهَادَتِ سَاتوہ فَا آٹھوہ يُنَبِّئُ نَوَا كُم دسوہ بِی گیاروہ ما باروہ کنتم تیروہ تعملون چوتوہ کل یہاں پر چودہ کلمات ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور منعظہ فرمائیں وَسَتُرَدُّونَ روہ پر زبر ہے روہ پر زبر یا پیش ہو تو روہ کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِيمِ الْغَيْبِ عَيْنْ خَدَ زَبْرْعَا اور عَيْنْ الْغَيْبِ زَبْرْعَا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے ملا کر پڑھنے کے صورت میں مِم کی نیچے زیر ہے اس سے الْغَيْبِ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف یا حمزہ کو عظف کیا جائے گا عَالِمِ الْغَيْبِ پڑھا جائے گا اور یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں جو وَاو پر زبر ہے اس سے الشہادتی کے شین کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان سے علف یا حمزہ کو عظف کیا جائے گا شین حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف جس پر علف لام ہولے کے لام کو پڑھا نہ جائے تو یہاں پر لام کی آواز نہیں بہلکہ شین کی آواز کو عدا کیا جائے گا وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا اب یہاں چونکہ بی آرہا ہے با آرہا ہے تو فَيُنَبِّئُكُمْ میں آخر میں مِم ساکن ہے تو مِم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اب یہاں وقف رہیں گے تو تَعْمَلُونَ پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گنامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے جائے ناظرین کہ آج کا سبق جو ہے آیتِ کریمہ آیت نمبر ایک سو پانچ کا سیکنڈ پورشن ہم یہاں لکھیں گے اور پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسما کون سے ہیں افعال کون سے حروف کون سے ہیں پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام تپر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وستردون الى عالم الغیب والشهادت فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون یہ آیت نمبر 105 ہے ناظرین سب سے پہلے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسماء پھر افعال پھر حروف پھر تاقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب کتنے اسماء ہیں یہاں پر کن کن سے ہیں ذرا دیکھتے ہیں تو پہلا اسم ہے عالم دوسرا اسم ہے الغیب تیسرا الشہادہ چوتھا کم زمیر پانچوہ ماہ پہلا عالم دوسرا الغیب تیسرا الشہادہ اور چوتھا کم زمیر پانچوہ ماہ پانچ اسماء ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا فعل ہے ناظین تردون دوسرا ینبئو تیسرا کنتم چوتھا تعملون تردون دوسرا ینبئو اور تیسرا کنتم چوتھا تعملون ناظرین و سمعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا حرف واو واو یہاں پر آپ دیکھیں دو بار ہے وسط ردونہ والشہادتی دوسرا الہ تیسرا فا چوتھا بی تو پہلا واو اور دوسرا الہ تیسرا فا چوتھا بی کل یہاں پر ناظرین تیرہ کلمات ہیں کل یہاں پر تیرہ کلمات ہیں ہم نے چودھا لکھ دیئے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ دو مرتبہ استعمال ہوتا ہے تو ہم دو مرتبہ لکھ دیتے ہیں تو ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو ایک سے زائد کلمہ استعمال ہوگا تو ہم اسے ایک ہی مرتبہ شمار کریں گے تو بلکہ نہیں ناظرین چودھا ہی ہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک حرف باقی رہ گیا ہے وہ ہے سین زبر سا جو کہ یہ راہ اسے نمبر پاش میں ڈال دیتے ہیں تو کل چودھا ہی کلمات ہیں چلتے ہیں اسماع کی جانب عالم بروزن فائل اس میں فائل کا سیغہ ہے اس میں فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا مانا پائے جائے آخر میں ترجمہ کے آخر میں والا والے والی ہو تو یہ بالعموم یعنی یہ اس میں فائل کا ترجمہ ہی ہوتا ہے تو عالم کا مانا ہے جاننے والا عالم کا مانا ہے جاننے والا اور عام طور پر ہم بھی اسے استعمال کرتے ہیں فلان عالم دین ہے فلان بہترین عالم ہے ہم استعمال کرتے ہیں نمبر دو غیب غیب کہتے ہیں ناظرین کہ وہ چیز جو عام طور پر جس کا یعنی حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے غیب کا مانا ہوتا ہے چھپا واہ ہونا تو چھپی بھی تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ چھپا واہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ سامنے آیا تو مجھے نظر آ گیا یہ بھی غیب ہے لیکن عام طور پر غیب کی جو تعریف کی جاتی ہے جس کا حواس خمسہ ادراک نہ کر سکے حواس خمسہ یعنی پانچ حواس جو اللہ رب العالمین نے انسان کو اطاف فرمائے نمبر ایک قوت باصرہ دیکھنے کی قوت قوت سامعہ سننے کی قوت قوت شامہ سونے کی قوت قوت رائقہ چکنے کی قوت قوت لامسہ چھونے کی قوت تو یہ تمام جو حواس خمسہ ہیں جس کا ادراک نہ کر سکے اسے غیب کہتے ہیں اور عام طور پر ناظرین یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کے بعد شہادت شہادت کا مانا یہاں پر ناظرین عام طور پر شہادت کا مانا گواہی بھی ہوتا ہے اور یہاں پر شہادت کا مانا ظاہر ہے شہادت کا مانا ظاہر ہم بطور گواہی ناظرین شہادت استعمال کرتے ہیں کہ فلان کی شہادت ہے گواہی ہے تو ناظرین یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں بطور گواہی کی بمانا گواہی کے کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے ما اس میں موصول ہے موصول کا معنی ہوتا ہے ملاوہ ہونا تو یہ اپنے ماں قبل اور ماں با سے اس کا لنک ہوتا ہے ملاوہ ہوتا ہے اس لئے اس کو موصول کہتے ہیں اور یہ غیر زبل اکو یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا معنی جو جس جسے ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں تو رد دونا فیل مزار مجہول سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم سب لوٹائے جاتے ہو یا تم سب لوٹائے جاؤ گے یا آپ سب لوٹائے جاتے ہیں یا آپ سب لوٹائے جائیں گے لیکن اب یہاں پر سین زبرسہ آ رہا ہے تو سین زبرسہ یہ جب فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو مزارے کو مستقبل قریب کے معنی میں لے جاتا ہے تو سطورت دونا اس کا معنی کیا ہوگا کہ انقریب تمہیں لوٹائے جائے گا یا انقریب تم لوٹائے جاؤ گے یونبیع فیل مزارے معروف اور سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ خبر دیتا ہے یا وہ خبر دے گا کیونکہ مزارے میں دونوں میننگز موجود ہوتے ہیں پریزنٹ کے یعنی حال کے اور فیوچر یعنی مستقبل کے تو اب یہاں پر فیوچر کا مستقبل کا معنی ہوگا کہ وہ خبر دے گا کنتم فیل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم تھے تعملونا فیل مزارے معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے کہ تم کام کرتے ہو یا تم کام کرو گے اور ناظرین یہاں پر یاد رکھیں کہ جب کانا فیل مزارے پر داخل ہو تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نمبر ایک جو فیل مزارے کا سیغہ ہوگا وہی کانا کا سیغہ ہوگا تو آپ دیکھیں تعملونہ سیغہ جمع مذکر حاضر تو یہاں پر کانا بھی کنتم سیغہ جمع مذکر حاضر ہے ہاں یہ کہ ناظرین جو ہے وہ زمانے کا فرق ہے کانا فیل ماضی تعملونہ فیل مزارے ہیں لیکن سیغوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ جب کانا فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے تو اسے مزارے کے یا مستقبل کے معنی میں نہیں لینے دیتا بلکہ اسے ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے تو کنتم تعملونہ تم کام کرتے تھے تم کام کرتے تھے امیلا یعملو عملا اس کا مزدر آتا ہے عمل اور ناظرین یہ ہمام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں عمل اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانے پہلا حرف واؤ واؤ کا معنی ہے اور ناظرین یہ جو پہلا واؤ ہے یہ چونکہ آغاز میں تم کہیں گے یہ ابتدائیہ ہے اور دوسرا جو وش شہادتی یہ واؤ جو ہے وہ عطف کے لیے ہے عطف کا معنی ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا الاغ غائط کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی طرف کی طرف دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں فا کا معنی پس یہ تو دونوں میں سے قریرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی جو معنی یہاں پر صحیح ہو وہ کیا جا سکتا ہے بیس سات مدد تعاون اعوض سبب کے معنی میں ہیں یہاں پر سبب کے معنی میں ہے یا وجہ کے معنی میں سین زبرسہ اس کا معنی اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین اور آپ دیکھیں چودہ کلمات میں کل چار کلماتیں سے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک عالم نمبر دو غیب نمبر تین شہادت نمبر چار تعملونہ میں عمل آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازہ فرمائیے چلتے ہیں تلاوت کے جانب سب سے پہلے ناظرین ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ تو آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پہلے سب سے پہلے اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں حضر کہتے ہیں درمیانی رفتار سے پڑھنا کہ ترتیل نہ ہو ترتیل کہتے ہیں جس طرح انتہائی ٹھیر کر پڑھنا جیسے ہم کسی پورگرام کے آغاز میں تلاوت سنتے ہیں حضر عام طور پر ہم نماز ترابی میں پڑھتے ہیں یعنی اتنی رفتار ہو کہ اس میں مخارج وغیرہ کا اعتبار کیا جائے لیکن تھوڑی تیز رفتار ہو ترتیل کی طرح نہ ہو اب ہم پڑھیں کہ تدویر کے ساتھ جس طرح حضر اور ترتیل کی درمیانی رفتار نہ تیز ہو نہ ترتیل کی طرح ہو درمیانی ہو جسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ آمنت باللہ صدقاللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پورگرام کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانے تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پورگرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانے وَا اور سین زبرسہ انقریب ترد دونا تم لوٹائے جاؤگے الہ طرف عالمی جاننے والے الغیبی پوشیدہ وَا اور الشہادتی ظاہر فاپس یونبعو وہ خبر دے گا کم تمہیں بی ساتھ ما اس کی کم تم تعملونا تم کام کرتے تھے ناظرین یہاں پر بھی کمانا سبب کے معنی میں نہیں بلکہ ساتھ کے معنی میں ہے ساتھ کے معنی میں ہے چلتے ہیں ناظرین آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانے وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے یہ ناظرین آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ ہم تفصیل کی جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب اور ناظرین با محاورہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں ہم ارز کر چکے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں ارز کریں گے کہ اس کی تفسیر ناظرین جو ہے وہ آیت کریمہ جو ہم نے اس سے پہلے یعنی آیت نمبر ایک سو چار سے بھی پہلے ایک سو تین نمبر جو آیت تھی اس کی کچھ تفسیر ناظرین باقی تھی پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آیت نمبر ایک سو چار کی طرف آئیں گے پھر ایک سو پانچ کی طرف تو ناظرین اس میں خاص طور پر جو سلاعت کا لفظ آیا تو ہم اس پر بحث کر رہے تھے کہ اس آیت کریمہ میں تو سلاعت سے مراد جو ہے وہ دعا ہے اور ہم نے پھر تفسیل سے آپ کو بتایا کہ سلاعت جو ہے وہ کن کن معانی میں آتا ہے سلاعت کا معانی دعا بھی ہے سلاعت کا معانی نماز بھی نماز کو سلاعت اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں بھی دعا ہے نا اہدن السراط المستقیم اور پھر ناظرین خاص طور پر سلاعت درود کے معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک وسلم تو اب ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر سلاعت پڑتا ہے تو اس سے مراد اس کی سنا اور ستائش کرتا ہے اس کو سراعتہ ہے فرشتے جب آپ پر سلاعت پڑتے ہیں اس کا معانی یہ کہ آپ کی سنا اور ستائش کی دعا کرنا اور ناظرین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عام مسلمان حضور ابی کریم علیہ السلام پر درود پاپ پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ مولا تو ان کی تعریف کر تو ہی ان کی تعریف کرنے والا ہے اور اس کے صدقے سے ہمیں ان کی روز قیامت شفاعت نصیف فرما تو اس سے مراد یہ ہے اب ناظرین اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی انبیاء علیہ السلام پر عام طور پر علیہ السلام کہا جاتا ہے تو کیا کسی اور پر علیہ السلام کہا جا سکتا ہے تو اس پر ناظرین یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے اس بات کو ایک تو ہی سمجھ لیں اچھا بعض اس میں جو علماء ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ غیر نبی پر بھی صلاح پڑھنا درست ہے کوئی حرج نہیں ہے اس پر اور بعض جو یعنی ناظرین علماء ہیں بلکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ غیر نبی پر استقلالا استقلالا یعنی اس سے مراد یہ ہے استقلال اور انفراد انفرادی اس سے ناظرین اس کو درست سمجھ لیجئے کہ استقلال انفرادی اور طبعا اس کو سمجھ لیجئے استقلال یا انفرادی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر نہ ہو اور اسی فرق کا ذکر ہو غیر نبی کا ذکر ہو تو پھر سلام نہیں بھیجتے پھر ناظرین رضی اللہ عنم کہہ دیتے ہیں اللہ کا ولیت رحمت اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں اور بیسے صحابہ کے لیے بھی رحمت اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کی رضا ان کے لیے ہو چکی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ کے ولی کریم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان پر ہو تو ناظرین عام مسلمانوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ لے لیکن عام طور پر رحمت اللہ تعالیٰ لے ہم اللہ کے ولی کے لیے کہتے ہیں اور رضی اللہ عنہ یہ عام طور پر ناظرین ہم رضی اللہ عنہ یہ ہم صحابہ اکرام کے لیے کہتے ہیں اور اہلِ بیتِ اتھار کے لیے کہتے ہیں تو جب استقلال کے ساتھ یا انفرادی طور پر غیرِ نبی کا ذکر ہو تو پھر سلام نہیں بیجنا چاہیے پھر رضی اللہ عنہم کہہ دیں رضی اللہ عنہم کہہ دیں یا رحمت اللہ تعالیٰ کہہ دیں یا رحمت اللہ تعالیٰ کہہ دیں سب کا مطلب نہیں رحمت اللہ تعالیٰ اور رحمت اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور رضی اللہ عنہم کا مطلب ہم ان کو بتا چکے ہیں اب یہ ہے کہ انفرادی طور پر نہیں بیج سکتے ہاں طبعی طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اس کے بعد غیر نبی کا ذکر آ جائے تو پھر بھیج سکتے ہیں جیسے ہم درود پاک میں بھیجتے ہیں اللہم صلی علا محمد و علا آلہ وآلہ 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 وسلم کہ اللہ تو درود بھیج درود بھیج کس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر لیکن اگر غیر نبی پر کسی نے سلام بھیج دیا تو ناظرین اس میں کفر یا اسلام کی جنگ نہیں ہے تو اگر بعض وقت اہلِ بیت اتھار کے لیے علیہ السلام کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کفر اسلام کی جنگ ہم نے نہیں بنانی چاہیے لیکن جمہور کا جو ناظرین موقف ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا وہ موقف یہی ہے تو اس کے علاوہ استقلال اور انفرادی طور پر غیر نبی پر درود نہیں بھیجنا چاہیے غیر نبی پر درود اور سلام نہیں بھیجنا چاہیے ہاں بتبا رسول اللہ کا ذکر ہو اس کے بعد ان کا ذکر ہو تو اسے کہتے ہیں بتبا ذکر تو اس میں بھیج سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جمہور کا موقف جمہور علماء نے یہی فرمایا ہے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر ایک سو چار میں ارشاد فرماتا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے صدقات کو لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ جن بندوں نے اپنی گناہوں پر توبہ کی اور اس کے کفارے میں صدقہ کیا ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا فرمایا تھا نا یہ آیت نمبر ایک سو دو ہے اب یہاں پر ناظرین اس آیت میں توبہ کو قبول کرنے کی امید دلائی تھی اس آیت میں توبہ قبول کرنے کی خبر نہیں دی تھی اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حتمی توبہ پر یہ خبر دی کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے تاکہ بندے زیادہ ذوق و شوق اور رغبت سے صدقات خیرات کا احتمام کریں تو آیت نمبر ایک سو تین میں توبہ کی امید دلائی تھی توبہ قبول کرنے کی خبر نہیں دی تھی آیت نمبر ایک سو چار میں خبر دے دی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرما لیے اور ان کے صدقات بھی قبول فرما لیے نیس پہلی آیت میں نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ ان سے صدقات لیں اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ صدقات لیتا ہے یہ بزاہ تعرض ہے اس کا جواب یہ کہ نبی علیہ السلام کا صدقات لینا اللہ ہی کا صدقات لینا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر نبی علیہ السلام کی افعال اور آپ کے ساتھ کی جانے والے معاملات کو اپنے افعال اور اپنے ساتھ کی جانے والے کیے جانے والا معاملہ قرار دیا ہے مثال کی طور پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اس کو ذرا سن لیجئے کہ اور اس میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں اس سے مراد اب دیکھیں کہ وہ بظاہر رسول اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے جو بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں پھر یہ فرمایا کہ کہ بے شک جو لوگ اللہ کو عیزہ دیتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ کو عیزہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو عیزہ دینا تو محال ہے تکلیف کیسے دے سکتے ہیں وہ تو اس سے معورہ ہے جو رسول کو تکلیف دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے یو خادعون اللہ سورہ بقرہ کی آیت نابر نائن کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے رسول اللہ کو دیتے ہیں تو رسول اللہ کو دھوکہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھوکہ دہی کرنا ہے تو اسی لیے ناظرین اس میں کوئی تعرض وغیرہ نہیں رسول اللہ کا صدقات کو لینا اللہ ہی کا صدقات کو لینا ہے اسی لیے فرمایا کہ آپ صدقات لیتے ہیں اور یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اس میں کوئی تعرض کی بات نہیں اس کے علاوہ صدقے کی فضیلت ناظرین کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو شخص بھی کسی پاک چیز کو صدقہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پاک چیز کے سوا اور چیز کو ناپاک کو قبول نہیں کرتا تو رحمان اس کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے یعنی اپنی شان کے مطابق خواب وہ ایک خجور ہو پھر وہ خجور رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گھوڑے کو یا اس کے بچڑے کو بڑھاتا رہتا ہے ناظرین و سامین یہ ہے اللہ رب العالمین کے بات کہ مال بھی اس کا جان بھی اس کی سب چیزیں اس کی اور وہ کہتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں دو مندر اللہ یقید اللہ قود الحسن کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کردے حسنہ دے آج دے گا تو کل اللہ رب العالمین اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا اور کون ہے جو اتنا فائدہ دے کون ہے جو اتنا فائدہ دے آپ دیکھیں ناظرین کے حدیث تو بہت ہیں لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کوئی بزنس مین ہے وہ کہیں انویسمنٹ کرتا ہے تو وہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پروفٹ زیادہ ہو تو دنیا میں کوئی اتنا پروفٹ نہیں دے سکتا جتنا اللہ رب العالمین وعدہ فرمارا ہے کہ کہ وہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں ایک دانے کی مثال کہ اسے زمین میں بھویا اس میں سے سات بالیاں نکلیں تو گویا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک درہم دیا ایک چیز دی اللہ رب العالمین اس کو سات سو گناہ تک اسے ثواب اطاف فرماتا ہے بلکہ فرمائے کہ جس طرح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دگنا سے دگنا عجر بھی اطاف فرماتا ہے اسے بڑھا بھی دیتا ہے تو ناظرین صدقہ ضرور دیا کیجئے وقت نہیں ورنہ میں اور حدیث کریم آپ کی خدمت میں عز کرتا کہ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرز کروں گا لیکن صدقہ دیں کہ اس سے ناظرین عمر طبیل ہوتی ہے صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں صدقے سے مشکلات دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں صدقہ ایسی دیوار ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرماتے ہیں کہ ایسی دیوار ہے جس کو مسائب و علام پھلانگ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی برگاہ میں صدقہ دیتے رینے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین مسامین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا پر سپر میں کالس کر سکتے ہیں اسکین پر نمبرز ڈسپیل ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بار دنیا کی کسی خطے کسی مل سے اٹھائی اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کہاں سے جی سب کو تجمع سنائی میری بہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَتُ رَدُّونَا إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَشَحَادَتِ فَيْهُمَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدقاللہ بہت شکریہ آپ نے میری جوائن کی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے سب کو تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَشَّحَادَتِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور انکریب تم اس کی طرف روٹائے جاؤگے جو ہر گیب اور مسائل کو جانے والا ہے سیر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم باقی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑا فَيُنَبِّيُكُمْ كُمْ میں میم ساکین کے بعد پھر با آ رہا ہے تو اس لئے میم ساکین کو ہننے کے ساتھ پڑھیں گے فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا نہیں بِمَا ماں کو نورمل ہی پڑھیں زیادہ اس کو باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی کہاں سے جی سب کو تجمع سنائیے بھی اچھا اعوذ باللہ اِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَتُ رَدُّونَ اِلَى آلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ اور انکریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے جو ہر گیا وہ ظاہر کو جاننے والا ہے پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا وَفَيُنَبِّيُكُمْ مِمْ ساکِن پر یہاں پر غنہ کھریں گے اس لیے کہ اس کے بعد با آ رہا ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام رحمت اللہ جی کہاں سے راب البندی سے یہ سبق ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان العظم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماتا تورت دون آئی را عالم رقیبی وشہادہ تھی فیونبی اکم بیماکم فیونبی اکم فیونبی اکم بیماکم تم تاملون صدق اللہ حزیم سلسل اور انقریب تم اس کی طرف لٹائے جاؤگے جو ہر غائق وزائر کو جاننے والا ہے پھر وہ تم کو ان قاموں کی خبر دیتا جن کو تم کہا رہے تھے کن تم میں جو کاف ہے نا اس کو بارک پڑھیں گے کن تم کن تم نہیں کن تم بہت بہت شکریہ ناظرین و سلامانین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا جو وقت ہے اپنے اختیام کو پہنچ چکا ہے ناظرین میں آپ کو ایک بات ارس کروں کہ میں جب آپ میرا یہ پرگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت انشاءاللہ میں سفر سے واپس آ چکا ہوں گا تو میں انشاءاللہ تبلیغی سفر پر روانہ ہو رہا ہوں اور یہ پرگرام آپ ریکارڈن دیکھیں گے لیکن ناظرین آپ کے لیے میں آپ کو صحیح کہوں کہ ایئر وائکو ٹی وی کی ٹیم نے منیجمنٹ نے بڑی محنت کی اور ڈریکٹر ہو اسسسٹن ڈریکٹر ہو آڈیو انجینئر ہو یا کیمرامین ہو سب نے پورے ٹیم نے جن کے نام مجھے جو مجھے یاد نہیں آ رہا ان کی سب کی یعنی پیون تک کی بھی بڑی محنت ہے آپ کو نہیں پتا کتنی محنتوں سے کی پرگرام تیار ہوتے ہیں کالز لی جاتی ہیں اور کتنا ٹائم اس میں خرچ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو چاہیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی کمی نہیں رہے گی روزانہ آپ اس کو ایز دی لائیوی دیکھیں گے اور آپ کو لائیوی محسوس ہوگا اور یہ ٹیم کا کمال ہے یہ میرا میں تو اس ٹیم کا حصہ ہوں الحمدللہ آپ کو بلکل محسوس نہیں ہوگا کہ یہ لائیو نہیں ریکارڈڈ ہے آپ کو بلکل لائیو محسوس ہوگا اسی طرح طریقے سے کالز لی گئی ہیں تو بس آپ سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے لیے میرے لیے ایر و ایکیو ٹی وی کی پوری منیجمنٹ کے لیے خصوصی دعائیں کیجئے گا انشاءاللہ ناظرین جب آپ یہ لاس پرگرام دیکھیں گے تو اس وقت میں واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ اور تیرہ دسمبر کو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو میں جوائن کروں گا انشاءاللہ اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے اور یہ سفر اسی طرح بخیر و آفیت جاری ہو ساری رہے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ یہ مارس پرگرام کا وقت اپنے اختترام کو پہنچا یہ پرگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہل چار بجے سے دیکھتے ہیں اور رات دو بجے سے پاکستانی وقت کے مطابق اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹ ٹیلکاس میں تحق کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا اور اسکین پر اس وقت ناظرین ایمیل ایڈریس آ رہا ہوگا اور یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ آپ سرچ کر سکتے ہیں مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں زندگی رہی تو انشاءاللہ ناظرین پھر اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں اسی پروگرام میں پھر حاضر ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجادت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محضبان محمد سحیل رضا امجدی اور یوٹیو ٹی وی کی پوری منیجمنٹ کو پوری ٹیم کو ناظرین دعا میں یاد رکھیے گا اور اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ